اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علشفہ یونانی دعا خانہ کے پلیٹ فارم پر موسٹ ویلکم کہتے ہیں تو ناظرین آج میں آپ کو تریا کے احتلام کیپسول کا نسکہ بتلاؤں گا جو کہ کسرت احتلام کو کنٹرول کرتا ہے اور جریان کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے صورت انزال کے لیے اور سوزش بول کے لیے یعنی جب پشاب کرتے ہیں تو سوزش ہوتی ہے ساتھ آپ کو کوئی جلن ہوتی ہے تو ان تمام مسائل کے لیے یہ بہترین چیز ہیں تو ناظرین نسکریا کے احتلام کیپسول کا نسکہ پیش کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل علشفہ یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بلک نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہرنے ویڈیو سب سے پہلے آپی کو مل سکے اور آپ ہماری معلوماتی اور قیمتی ویڈیو سے اسی طرح فائدہ اٹھاتے رہے ہیں ناظرین اب چلتے ہیں تریا کے احتلام کیپسول کے اجزاء کی طرف تو یہ نسکہ جن اجزاء کے اوپر مشتمل ہے وہ اجزاء یہ ہیں سب سے پہلے آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے اور یہ آپ نے بیس گرام لینی ہے اور دوسرے نمبر پہ برک دھتورا یہ بھی آپ نے بیس گرام لینے ہیں اور نمبر تین تخم جوزے ماسل یہ آپ نے بیس گرام لینے ہیں اور تخم قاہو یہ آپ نے مکشر لینے ہیں اور یہ آپ نے دس گرام لینے ہیں اور پوٹاشم پرمائیڈ یہ آپ نے پچاس گرام لینے ہیں تو ناظرین یہ ہمارے تریا کے احتلام کیپسول کے مکمل اجزاء تھے تو اب چلتے ہیں ان کے طریقہ تیاری کی طرف تو آپ نے یہ تمام عدویات جو ہیں یہ لے کے ان کو پہلے صاف کرنا ہے پھر دھوپ کے اوپر ان کو خوشک کرنا ہے پھر ان کا باریک پیس کے اور پاورڈر بنا لیں اور اس کو محفوظ کر لیں اور فلسز کیپسول جو ہے وہ بھر لیں اور ایک کیپسول صبح اور ایک کیپسول شام کو آپ نے پانی کے ساتھ استعمال کرنا ہے انشاءاللہ دس دن کے استعمال سے آپ کو احتلام جریان صورت انزال اور سوزش بول جیسے مسائل کے اندر بہترین قسم کر زلٹ ملے گا تو ناظرین بہت ہی بہترین اس کا ہے اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنی خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر پیارا سا کمنٹ کر دیجئے اس کے ساتھ اپنے مذبان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ